سورہ انفال میں آیت نمبر چوہتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو لوگ حجرت جنہوں نے کی اور جہاد کے اللہ کی راہ میں اگر کوئی ان کو پناہ دے دے اولائے کا ہم المومنون تو وہی لوگ حقیقی طور پر مومن ہیں اور ان کے لئے مغفرت ہیں اور ان کے لئے رزقِ کریم ہے کس کے لئے کون مومن ہے جو مہاجرین کو اور مجاہدین کو پناہ دے دے وہ حقیقت میں مومن ہے اور ان کے لئے مغفرت ہے پھر کمال کی بات ہے کہ جو مہاجرین کو پناہ دے جو بھی دے وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا ان لوگوں کو جو حجرت کریں وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں اگر ان کو کوئی پناہ دے تو وہی مومن ہے اور ان کے لئے رزقِ کریم بھی ہے اور ان کے مغفرت بھی ہے یہ عجیب بات ہے جو مہاجرین کو پناہ دے وہ مومن اور وہ ابو طالب جو محمدِ مصطفیٰ کو پناہ دیتا رہا صرف پناہ نہیں بلکہ بچاتا رہا جیسے کہ رحیق المختوم والے نے لکھا علامہ صاحب نے جو صرف نبی کی بڑی کمال کی کتاب ہے اور یہ کتاب سعودی عرب میں اول انام لے چکی ہے اہل حدیث سکول آف تھارڈ کے حوالے سے اس میں لکھا مولانا صاحب نے رحیق المختوم میں صاحب رحیق المختوم نے کہ حضرت ابو طالب کے پاس جب کفار آتے تھے مذاکرات کرنے کے لیے اور مذاکرات کر کے جب وہ چلے جاتے تو ابو طالب حضرت محمدِ مصطفیٰ کو اٹھاتے علی کے بستر پر سلاتے اور علی کو اٹھاتے رسول اللہ کے بستر پر سلاتے کیوں کہ اگر رات کو کوئی حملہ کرنے آئے چھپ کر حملہ کرے تو بے شک میری اولاد اس پر قربان ہو جائے لیکن محمد کو کچھ نہ ہو کیوں اس لیے کہ یہ دین ہے یہ محمدِ مصطفیٰ پورا دین ہے بھئی اگر رسول ابو طالب کے سامنے رسول اللہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں کو رات کو بسترِ رسول اللہ پر کیوں سلاتے کیوں قربان کرتے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں روکا اپنے بیٹوں کو کہ بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو نعوذ باللہ اگر اس کے دین کو غلط سمجھتے تو اپنے بیٹوں کو کیوں کہتے کہ بیٹا جو کوئی تمہیں محمدِ مصطفیٰ کہیں ویسے کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو غلط رہ دکھا دے حضرت علیہ علیہ السلام کو کہا کہ جو کوئی تمہیں محمدِ مصطفیٰ کہیں وہی کرنا یہ تمہیں حق کے سوا اور کچھ نہیں بتائے گا یہ تمہیں ہدایت ہی ہدایت دے گا یہ تمہیں خیر ہی خیر دے گا یہ کس کی الفاظ ہے حضرت ابو طالب کے تو ایسا بندہ جو اپنی اولاد کو اپنی فیملی کو رسول اللہ کی دین کی طرف ہدایت دے دین کی طرف تبلیغ کرے اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ نوزباللہ وہ کافر تھا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کتنے افسوس کی بات ہے اسی طرح قرآن مجید میں سورہ الزہا میں چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم یجد کا یتیم انفہاوہ کہ ہم نے تجھے یتیم پایا اور میں نے تریف پرورش کی تو ابو طالب کے فیل کو اللہ نے اپنا فیل کہا ہے کہ یہ پرورش ابو طالب نے نہیں کی بلکہ میں اللہ نے کی ہے فعاوہ میں نے پرورش کی ہے پھر اسی طرح کتاب اسحابہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو پندرہ خسائص القبرہ امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ پہلی جلد صفحہ نمبر ستاسی لکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ وہ برحق مومن اور مغفور نہ ہوں کیوں خسائص قبرہ میں اور اسحابہ میں وہ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو طالب مغفور اور حق پر اور برحق مومن نہ ہوں کیوں آخر ابو طالب نے کیا قصور کیا ہے میری ایک بات سنیں قبلہ جیسے مرزا صاحب نے بڑی ایک دو دلیلیں بھی دیں کہ جب رسول خدا نے دعا فرمائی کہ اللہم اے میرا پروردگار یا مجھے عمر ابن حشام دے یا عمر ابن خطاب دے تو اللہ نے اوپر ابن خطاب اتا گیا رسول اللہ کی دعا کی برکت سے یا حضرت ابو حریرہ کی امہ کے بارے میں دعا کی تو جناب حضرت ابو حریرہ ابھی گھار نہیں پہنچے تھے تو اس کی امہ غسل کر رہی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے بھئی میرا ایک سوال ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جس سے تو محبت کرتے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا بھئی مصطفیٰ دعا تو مانگ سکتے تھے اگر عمر ابن خطاب رسول کی دعا سے مسلمان ہو سکتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ کی امہ رسول خدا کی دعا سے مسلمان ہو سکتی ہے تو آپ کہیں پہ یہ دکھا دے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی ہو اے بارے اللہ میرے چچا کو بھی آپ مسلمان کر دے یا آپ بھئی آخر اس کو ہدایت کیوں نہیں دینی جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے من احبابتہ جس سے میرا حبیب تو محبت کرتا ہے بھئی ابو طالب سے تو رسول اللہ محبت بھی کرتے ہیں محبت ثابت ہے قرآن کی روح سے باقعال آپ کے کہ یہ آیت وہی ہے اگر محبت ثابت ہے تو رسول اللہ ان کے لئے دعا تو کرتے بھئی رسول اللہ کا کیا تعلق ہے حضرت ابو حریرہ کی امہ سے اگر حضرت ابو حریرہ کی امہ کے لئے دعا رسول اللہ کر سکتے ہیں اور دعا کی برکت سے وہ اسلام قبول کر سکتی ہے تو رسول اللہ حضرت ابو طالب کے لئے بھی دعا کر لیتے کہیں پر دعا تو آپ ثابت کریں نا کہ جناب ابو طالب کے لئے دیکھ رہا ہے حضرت ابو طالب کے انتقال پر دکھ بھی بنایا عام الحزن بھی بنایا اور یہ بھی کہتے تھے کہ میرے چچا انہیں میرا بڑا ساتھ دیا اور ہر جگہ پہ رسول اللہ کو جب بھی یاد آتی اپنے چچا کی تو آنسو بہاتے تھے بلکہ میں آگے ثابت کروں گا کہ جب مولا علیہ علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میرے والد فوت ہو گئے تو رسول اللہ کے آنسو جاری ہو گئے اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ یا علیہ جا کر اپنے بابا کو غسل دو اور کفن دو اور کوئی کافر کو غسل کفن دلواتا ہے وہ رسول جو سید الانبیاء ہے جو بانی شریعت ہے وہ اس نے غسل بھی دلوائے میں ابھی ثابت کروں گا آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلی کشتوں میں آئے گا اور حوالے دوں گا آپ کو کتابوں کے تو گزر یہ کہ وہ برحق مومن کیوں نہیں ہوگا رسول اللہ جب اس سے محبت کرتے ہیں اگر اس کی محبت سے عمر اپنے خطاب اسلام قبول کر سکتے ہیں اگر اس کی دعا سے اس کی دعا کی برکت سے حضرت ابو حریرہ کی امہ اسلام قبول کر سکتی ہے تو بھئی حضرت ابو طالب اسلام قبول کیوں نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا دعا نہ مانگنا بھی کہ یہ مومن تھے اس لئے ان کو دعا کی ضرورت نہیں تھی ورنہ جس کو دعا کی ضرورت تھی جو کافر تھے ان کے لئے دعا مانگی کہ یا وہ دے دے یا یہ دے دے تو اللہ نے ان میں سے ایک دے دیا تو اسی طرح حضرت ابو حریرہ نے کہا میری امہ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں بھئی رسول کو ابو طالب سے محبت تھی ابو طالب کے لئے تو وہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ اسلام ہو جس سے محبت ہوگی وہ تو یہی چاہے گا نا کہ یہ مسلمان ہو جائے یہ اسلام قبول کر لے یہ جنت بھی ہو بھئی محبت ہے اس سے تو بات نہیں کہ اولا ہونا چاہیے کہ ان کے لئے دعا کی ہوگی رسول اللہ نے دعا کہیں پہ ثابت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے وہ مومن تھے وہ ملت ابراہیم پر تھے وہ ملت عبد المطلب پر تھے تو اس لئے ان کو دعا کی ضرورت نہیں تھی رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ مومن ہیں اور یہ جنتی ہیں اس لئے ورنہ آپ خود اندازہ کریں کہ ابو طالب علیہ السلام کے لئے تو دعا نہ کی اور حضرت ابو حریرہ کے امہ کے لئے کر لی بھئی حضرت ابو حریرہ سے زیادہ محبت تھی یا حضرت ابو طالب سے حضرت ابو طالب سے حضرت ابو حریرہ کی امہ کے لئے وہ دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو میں بھاگ پڑا دیکھتا ہوں کہ میرے رسول اللہ کی دعا کہ کتنا اثر ہوتا ہے تو میں گیا تو اممہ پہلے غسل کر رہی تھی بھائی گزارش یہ ہے کہ حضرت ابو طالب تو رسول اللہ کے چچا بھی ہیں محسن اسلام بھی ہیں اور محسن رسول بھی ہیں یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں اسی لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مومن کامل تھے ان کو دعا کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کلمہ پڑھائی کی رسم تھی اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تو سب کے کلمے ثابت کرنے پڑیں گے ایک ایک صحابی کے کس صحابی نے کہاں کہاں کلمہ پڑھا اور کیسے کیسے کلمہ پڑھا بلکہ اسلام ظہر ہوتا ہے عامال سے کہ اس کے عامال کیسے ہیں کیا وہ رسول کی فیور میں رہے کہ رسول کا ساتھ دیتے رہے یا دین اسلام کا ساتھ دیتے رہے یا منافقین کے ساتھ ملتے تھے یا منافقین کو جا کے راز بتاتے تھے تو عامال سے ہی اسلام دیکھیں نا ابھی ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس بچے جب پیدا ہوا ہے تو اس کی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آئیں جی کلمہ پڑھا کی رسم ہے جناب آئیں جناب آج برت ڈے تو مناتے ہیں لیکن کبھی کلمہ پڑھا کی مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو مسلمان ہے اس لئے ان کو نئے سریز ہے نیو مسلم کہہ کے ان کو باقیدہ کلمہ نہیں پڑھا ہے جیسے اکباروں میں آ جاتا ہے آج مولان صاحب نے اتنے ہندو کو مسلمان کر دیا یا آج اتنے عیسائی مسلمان ہو گئے اسی طرح بات نہیں کیونکہ یہ مسلم گھرانا تھا اور تین سو ساٹھ بط بنو حاشم کے تین سو ساٹھ بط جو رکھے ہوئے تھے کفار کے ان میں بنو حاشم کا ایک بط بھی نہیں تھا اگر آپ تاریخ سے ثابت کر دیں پھر بھی ہم مان جائیں کہ تین سو ساٹھ بط جو تھے